اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر چل چلاتی گرمی کو باہر کیا چھوڑیے گھروں کے اندر بھی لوگوں کی حالت انتہائی خراب ہے پنکھے اور کولر زیادہ راحت نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے لوگ ایسی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں ائر کنڈیشنر گرمی کو دور کر رہا ہے لیکن بجلی کا بل بڑھنے کی وجہ سے جیب ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ایسی کا صحیح استعمال کیا جائے اس کے لئے کچھ باتوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ان میں ایسی کا درجہ حرارت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر آپ زیادہ تھندک کے لئے کم ٹیمپریچر پر ایسی چلاتے ہیں تو بل بھی زیادہ آئے گا لیکن اگر درجہ حرارت بٹھایا تو اچھی تھندک حاصل نہیں ہو سکے گی ایسے میں ٹیمپریچر کیا رکھا جائے تاکہ تھندک اچھی رہے اور بجلی کا بل بھی زیادہ نہ آئے ایسی کے بہتر استعمال سے بجلی کی خفت کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ائر کنڈیشنر کو ایک خاص ٹیمپریچر پر چلایا جائے اگر آپ ایسی کو 27 دگری سیل سیس پر چلاتے ہیں تو زیادہ بجلی خرچ نہیں ہوگی اس ٹیمپریچر پر ایسی چلانا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے حالانکہ شدید گرمی میں درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا ہے اس لئے اگر آپ ایسی کا درجہ حرارت 24 سے 27 کے درمیان رکھیں تو آپ بہت زیادہ بجلی پچھا سکتے ہیں آپ کو بل موصول ہونے پر نتیجہ نظر آئے گا آپ دن اور رات میں 24, 25, 26 اور 27 دگری سیل سیس پر ایسی چلا کر آسانی سے سو سکتے ہیں یہ بہتر کولنگ یہ بہتر کولنگ فراہم کرے گا اور بجلی کے بلوں کو کم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ درجہ حرارت کو اس سے کم رکھیں گے تو تھنڈک بڑھ سکتی ہے لیکن بجلی کی زیادہ خبت کی وجہ سے بل بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا